سانح مسجد اقصہ مولانا سیدہ بلالہ مودودی کی تقریر جس میں فلسطین کی تاریخی حیثیت سہہونی یہودیوں کی ازائم اور ان کے چار مراحل پر مشتمل فلسطین پر قبضہ کے منصوبہ کو بیان کیا گیا ہے مسجد اقصہ میں آتش زنی کی دلخراش خبر ہر مسلمان کے قلب و روح پر بجلی بن کر گری ہے اور صرف پاکستان ہی کے مسلمان نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمان اس پر تڑپ اٹھے ہیں اس وقت بار بار لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ایک دوفان کی طرح ہوت رہا ہے کہ آخر اس مصیبت کا علاج کیا ہے یہ ہماری تاریخ کے نازک ترین لمحات میں سے ایک لمحہ ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ منحوس لمحہ ہماری زندگی میں پیش آیا اس وقت ستر پچھتر کروڑ مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور پھر بھی یہودیوں کی یہ حمد ہوئی کہ ہماری تین مقدس ترین مسجدوں میں سے ایک کو آگ لگا دیں اس مسجد کو پھونک ڈالیں جسے اسلام میں قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے جس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ برس تک نماز پڑی ہے اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محراج پر تشریف لے گئے تھے اس سے بڑی مصیبت امت مسلمہ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے جس مسلمان کے دل میں دین کی ادنا رمق بھی باقی ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یہاں تک نوبت پہنچ جانے کے بعد بھی اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو دنیا میں اس امت کی کیا عبرو باقی رہ جائے گی اور اس کے بعد ہمیں نامعلوم اور کیسی زلطوں سے سابقہ بیش آئے گا اس نازک موقع پر یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اس معاملے کی پوری نوئیت کو اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ اسے سمجھے بغیر ہم صحیح طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہئے اس جرم کا اصل محرک کیا ہے اسرائیل نے اس واقعے کے بعد مسلمانوں کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کی پیدر پی کوششیں کی ہیں اور اس کے لیے بڑے اوچھے طریقے اختیار کیے ہیں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ بجلی کے تاروں میں خرابی واقع ہونے سے اتفاقاً آگ لگ گئی لیکن پھر خود ہی ان مجرموں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ بات چلنے والی نہیں ہے اتنی بڑی امارت میں محض بجلی کے تاروں کی خرابی سے یہ جھوٹ گھڑا گیا کہ عربوں نے خود آگ لگائی ہے اس طرح کے جھوٹ کا ہم کو پہلے ہی کافی تجربہ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ کس قماش کے لوگ ایسے جھوٹ گھڑا کرتے ہیں ابھی تھوڑی ہی مدت پہلے اسی لاہور میں ہمارے دفتر پر حملہ کر کے قرآن جلایا گیا اور الٹا ہم پر ہی یہ بہتان لگا دیا گیا کہ قرآن انہوں نے خود جلایا ہے جس فلسفے کے تحت یہ جھوٹ گھڑا گیا تھا اس فلسفے کے اصل مسننف یہودی ہی ہیں وہ یہودی دماغ ہی تھا جس نے اخلاق کا یہ اصول تصنیف کیا تھا کہ جس طریقہ سے بھی مقصد براری ہو سکے وہ برحق ہے یہودیوں کو بہت جلدی یہ محسوس ہو گیا کہ یہ دروغے بے فروغ بھی کارگر نہ ہوگا اب ایک آسٹریلین نوجوان کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور دنیا کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اس دیوانے نے کسی جنون کے دورے میں یہ حرکت کر ڈالی ہے ورنہ مسجد اقصہ کو منہدم کرنے کا کوئی منصوبہ اسرائیل کے پیش نظر نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس نوجوان پر مقدمہ چلا کر اور اپنے ایک خودساختہ کمیشن کے ذریعے سے تحقیقات کرا گے وہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی پوری تاریخ بیان کر دوں جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ایک بڑا طویل المعاد منصوبہ ہے جو صدیوں سے جلا آ رہا ہے اور اسی کے تحت یہ کاروائی بطور تمہید کی گئی ہے یہودی ازائم کی تاریخ بیت المقدس اور فلسطین کے متعلق آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً تیرہ سو برس قبل مسیح میں بنی اسرائیل اس علاقے میں داخل ہوئے تھے اور وہ صدیوں کی مسلسل کشمکش کے بعد بالآخر اس پر قابض ہو گئے تھے قدیم باشندے دوسرے لوگ تھے جن کے قبائل اور اقوام کے نام خود بائبل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور بائبل ہی کی تصریحات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان قوموں کا قتل عام کر کے اس سرزمین پر اسی طرح قبضہ کیا تھا جس طرح فرنگیوں نے سرخ ہندیوں کو فنا کر کے امریکہ پر قبضہ کیا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ خدا نے یہ ملک ان کی مراز میں دے دیا ہے اس لیے انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے اصل باشندوں کو بے دخل کر کے بلکہ ان کی نسل کو مٹا کر اس پر قابض ہو جائیں اس کے بعد آٹھویں صدی قبل مسیح میں سیریا نے شمالی فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کا بالکل قلعہ کمہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لا بسایا جو زیادہ تر عربیوں نسل تھی پھر چھٹی صدی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جنوبی فلسطین پر قبضہ کر کے تمام یہودیوں کو جلاوطن کر دیا بیت المقدس کی اینڈ سے اینڈ بجا دی اور حیکل سلمانی کو جسے دسویں صدی قبل مسیح میں حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا اس طرح پیوند خاک کر دیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ قائم نہ رہی ایک طویل مدت کی جلاوطنی کے بعد ایرانیوں کے دور حکومت میں یہودیوں کو پھر سے جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہونے کا موقع ملا اور انہوں نے بیت المقدس میں دوبارہ حیکل سلمانی کی تعمیر کی لیکن یہ دوسرا وقفہ بھی تین چار سو برس سے زیادہ دراز نہ ہوا ستر عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کی جس کی پاداش میں بیت المقدس کے شہر اور حیکل سلمانی کو بلکل مسمار کر دیا گیا اور پھر ایک دوسری بغاوت کو کچل کر ایک سو پینتیس عیسوی میں رومیوں نے پورے فلسطین سے یہودیوں کو نکال باہر کیا اس دوسرے اخراج کے بعد جنوبی فلسطین میں بھی اسی طرح عربی النسل قبائل آباد ہو گئے جس طرح شمالی فلسطین میں وہ آٹھ سو برس پہلے آباد ہوئے تھے اسلام کی آمد سے پہلے یہ پورا علاقہ عربی قوموں سے آباد تھا بیت المقدس میں یہودیوں کا داخلہ تک رومیوں نے قانونن ممنوع کر رکھا تھا اور فلسطین میں بھی یہودی آبادی قریب قریب بلکل ناپید تھی اس تاریخ سے یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ یہودی ابتدان نسل کشی کے مرتقب ہو کر فلسطین پر زبردستی قابض ہوئے تھے شمالی فلسطین میں صرف چار پانچ سو برس تک وہ آباد رہے جنوبی فلسطین میں ان کے قیام کی مدت زیادہ سے زیادہ آٹھ نو سو برس رہی عرب شمالی فلسطین میں ڈھائی ہزار سال سے اور جنوبی فلسطین میں تقریباً دو ہزار سال سے آباد چلے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جہودیوں کا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ فلسطین ان کے باپ دادا کی میراز ہے جو خدا نے انہیں عطا فرمائی ہے اور انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ اس میراز کو بزور حاصل کر کے اس علاقے کے قدیم باشندوں کو اسی طرح نکال باہر کریں اور خود ان کی جگہ بس جائیں جس طرح تیرہ سو برس قبل مسیح میں انہوں نے کیا تھا دو ہزار برس سے دنیا بھر کے یہودی ہفتے میں چار مرتبہ یہ دعائیں مانگتے رہے ہیں کہ بیت المقدس پھر ہمارے ہاتھ آئے اور ہم حیقل سلمانی کو پھر تعمیر کریں ہر یہودی گھر میں مذہبی تقریبات کے موقع پر اس تاریخ کا پورا ڈراما کھیلا جاتا رہا ہے کہ ہم مصر سے کس طرح نکلے اور فلسطین میں کس طرح سے آباد ہوئے اور کیسے بابل والے ہم کو لے گئے اور کس طرح ہم فلسطین سے نکالے گئے اور تتر بتر ہوئے اس طرح یہودیوں کے بچے بچے کے دماغ میں یہ بات بیس صدیوں سے بٹھائی جا رہی ہے کہ فلسطین تمہارا ہے اور تمہیں واپس ملنا ہے اور تمہارا مقصد زندگی یہ ہے کہ تم بیت المقدس میں حیقل سلمانی کو پھر تعمیر کرو بارویں صدی اسوی کے مشہور یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون نے اپنی کتاب شریعت یہود میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہر یہودی نسل کا یہ فرض ہے کہ وہ بیت المقدس میں حیقل سلمانی کو اثر نو تعمیر کرے مشہور فری میسن تحریک تھی جس کے متعلق ہمارے ملک کے اخبارات میں قریب قریب سارے ہی حقائق اب شائع ہو چکے ہیں اصلاً ایک یہودی تحریک ہے اور اس میں بھی حیقل سلمانی کی تعمیر نو کو مقصود قرار دیا گیا ہے اور پوری فری میسن تحریک کا مرکزی تصور یہی ہے اور تمام فری میسن لاجوں میں اس کا باقیدہ ڈراما ہوتا ہے کہ کس طرح سے حیقل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد اقصہ میں آگ لگنا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے صدیوں سے یہودی قوم کی زندگی کا نسب العین یہی رہا ہے کہ وہ مسجد اقصہ کی جگہ حیقل سلمانی کو تعمیر کرے اور اب بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہو جانے کے بعد ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے اس نسب العین کو پورا کرنے سے باز رہ جائیں یہودیوں کی احسان فراموشی آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کی اور وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں حیقل سلمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے ستر اسوی میں بلکل مسمار کر دیا گیا تھا اور حضرت عمر کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے اس لیے مسجد اقصہ اور قبع سخرہ کی تعمیر کے بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ان کے کسی معبد کو توڑ کر مسلمانوں نے یہ مساجد بنائی تھی یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ رومیوں کے زمانے میں فلسطین یہودیوں سے خالی کرا لیا گیا تھا اور بیت المقدس میں تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا یہ مسلمانوں کی شرافت تھی کہ انہوں نے پھر انہیں وہاں رہنے اور بسنے کی اجازت دی تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ پچھلی تیرہ چودہ صدیوں میں یہودیوں کو اگر کہیں امن نصیب ہوا ہے تو وہ صرف مسلمان ملک تھے ورنہ دنیا کے ہر حصے میں جہاں بھی عیسائیوں کی حکومت رہی وہاں وہ ظلم و ستم کا نشانہ ہی بنتے رہے یہودیوں کے اپنے موررخین اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی تاریخ کا سب سے زیادہ شاندار دور وہ تھا جب وہ اندلوس میں مسلمانوں کی ریایہ کی حسیت سے آباد تھے یہ دیوار گریہ جس کو آج یہودی اپنی سب سے بڑی مقدس یادگار سمجھتے ہیں یہ بھی مسلمانوں ہی کی انعایت سے انہیں ملی تھی بمبئی سے اسرائیل حکومت کا ایک سرکاری بلٹن شائع ہوتا ہے اس کی یکم جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کی اشاعت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیوار گریہ پہلے ملبے اور کوڑے کرکٹ میں دبی ہوئی تھی اور اس کا کوئی نشان تک لوگوں کو معلوم نہ تھا سولوی صدی عیسوی میں سلطان سلیم ثانی کو اتفاقاً اس کے وجود کا علم ہوا اور اس نے اس جگہ کو صاف کر کے یہودیوں کو اس کی زیارت کی اجازت عطا کی لیکن یہودی ایک ایسی احسان فراموش قوم ہے کہ وہ مسلمانوں کی شرافت فیازی اور حسن سلوک کا بدلہ آج اس شکل میں ان کو دے رہی ہے یہودیوں کی منصوبہ بندی اب میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ ان ظالموں نے کس طرح باقیدہ منصوبہ بندی کر کے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے کام کیا ہے سب سے پہلے ان کے ہاں ایک تحریک شروع ہوئی کہ مختلف علاقوں سے یہودی حجرت کر کر کے فلسطین میں جا کر آباد ہوں اور وہاں زمینیں خریدنی شروع کریں چنانچہ 1880 سے اس مہاجرت کا سلسلہ شروع ہوا اور زیادہ تر مشرقی یورپ سے یہودی خاندان وہاں منتقل ہونے لگے اس کے بعد مشہور یہودی لیڈر تھیوڑر ہرتزل نے 1897 میں سہونی تحریک کا باقیدہ آغاز کیا اور اس میں اس بات کو مقصود قرار دیا گیا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا جائے اور حیکل سلمانی کی تعمیر کی جائے یہودی سرمایہ داروں نے اس غرض کے لیے بڑے پیمانے پر مالی امداد فراہم کی کہ فلسطین منتقل ہونے والے یہودی خاندان وہاں زمینیں خریدیں اور منظم طریقے سے اپنی بستیاں بسائیں پھر 1901 میں ہرتزل نے سلطان عبدالحمید خان کو باقیدہ یہ پیغام بھیجوایا کہ یہودی ترکی کے تمام قرضیں ادا کرنے کو تیار ہیں آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں مگر سلطان عبدالحمید خان نے اس پیغام پر تھوک دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک ترکی سلطنت موجود ہے اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے میں تمہاری ساری دولت پر تھوکتا ہوں جس شخص کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا حاخام قررہ سو آفندی یہ سالونیکہ کا یہودی پاشندہ تھا اور ان یہودی خاندانوں میں سے تھا جو اسپین سے نکالے جانے کے بعد ترکی میں آباد ہوئے تھے ترکی ریایہ ہونے کے باوجود اس نے یہ جرد کی کہ سلطان ترکی کے دربار میں پہنچ کر فلسطین کو یہودیوں کے حوالہ کرنے کا مطالبہ پیش کرے اسی پر بس نہیں بلکہ سلطان عبدالحمید خان کا جواب سن کر ہرتزل کی طرف سے ان کو صاف صاف یہ دھمکی دے دی گئی کہ تم اس کا برا نتیجہ دیکھو گے چنانچہ اس کے بعد فوراں ہی سلطان عبدالحمید کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سادشیں شروع ہو گئیں چن میں فریم ایسن دونما یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے ریاکارانہ اسلام قبول کر رکھا تھا ترک ان کو دونما کہتے تھے اور وہ مسلمان نوجوان شریک تھے جو مغربی تعلیم کے دیرے اثر آ کر ترکی قوم پرستی کے علمبردار بن گئے تھے ان لوگوں نے ترکی فوج میں اپنے اثرات پھیلائے اور سات سال کے اندر ان کی سادشیں پختہ ہو کر اس منزل پر پہنچ گئیں کہ سلطان عبدالحمید کو معذول کر دیں اس موقع پر جو انتہائی عبرتناک واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ انیس سو آٹھ میں جو تین آدمی سلطان کی معذولی کا پروانہ لے کر ان کے پاس گئے تھے ان میں دو ترک تھے اور تیسرا وہی حاخام قررہ سو آفندی تھا جس کے ہاتھ ہرتزل نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ سلطان کے پاس بھیجا تھا مسلمانوں کی بے غیرتی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ اپنے سلطان کی معذولی کا پروانہ بھیجتے بھی ہیں تو ایک ایسے یہودی کے ہاتھ جو ساتھ ہی برس پہلے اسی سلطان کے پاس فلسطین کی حوالگی کا مطالبہ لے کر گیا تھا اور اس سے سخت جواب سن کر آیا تھا ذرا تصور کیجئے کہ سلطان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہی یہودی ان کی معذولی کا پروانہ لیے ہوئے ان کے سامنے کھڑا تھا ترکی اور عربی قوم پرستی کا تصادم اسی زمانے میں ایک دوسری سادش بھی زور و شور سے چل رہی تھی جس کا مقصد ترکی سلطنت کے ٹکڑے اڑانا تھا اور اس سادش میں بھی مغربی سیاستکاروں کے ساتھ ساتھ یہودی دماغ ابتدا سے کار فرما رہا ایک طرف ترکوں میں یہ تحریک اٹھائی گئی کہ وہ سلطنت کی بنیاد اسلامی اخوت کی بجائے ترکی قوم پرستی پر رکھیں حالانکہ ترکی سلطنت میں صرف ترک ہی آباد نہیں تھے بلکہ عرب اور گرد و نواح کی دوسری نسلوں کے مسلمان بھی تھے ایسی سلطنت کو صرف ترکی قوم کی سلطنت قرار دینے کے صاف مینی یہ تھے کہ تمام غیر ترک مسلمانوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ختم ہو جائیں دوسری طرف عربوں کو عربی قومیت کا سبق پڑھایا گیا اور ان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ وہ ترکوں کی غلامی سے آزاد ہونے کی جدوجہد کریں عربوں میں اس عرب قوم پرستی کا فتنہ اٹھانے والے عیسائی عرب تھے بیروت اس کا مرکز تھا اور بیروت کی امریکن یونیورسٹی اس کو فروغ دینے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی اس طرح ترکوں اور عربوں میں بیق وقت دو متزاد قسم کی قوم پرستیاں اپاری گئی اور ان کو یہاں تک بھڑکایا گیا کہ انیس سو چودہ میں جب پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی تو ترک اور عرب ایک دوسرے کے رفیق ہونے کی بجائے دشمن اور خون کے پیاسے بن کر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے جنگ عظیم اول اور اعلان بالفور پہلی جنگ عظیم میں ابتدا میں یہودیوں نے حکومت جرمنی سے معاملہ کرنا چاہا تھا کیونکہ جرمنی میں اس وقت یہودیوں کا اتنا ہی زور تھا جتنا آج امریکہ میں پائے جاتا ہے انہوں نے کیسر ویلیم سے یہ وعدہ لینے کی کوشش کی کہ وہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنوا دے گا لیکن جس وجہ سے یہودی اس پر یہ اعتماد نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایسا کرے گا وہ یہ تھی کہ ترکی حکومت اس وقت جنگ میں جرمنی کی حلیف تھی یہودیوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ قیسر ویلیم ہم سے یہ وعدہ پورا کر سکے گا اس موقع پر ڈاکٹر وائز مین آگے پڑھا اور اس نے انگلستان کی حکومت کو یہ یقین دلایا کہ جنگ میں تمام دنیا کے یہودیوں کا سرمایہ اور تمام دنیا کے یہودیوں کا دماغ اور ان کی ساری قوت و قابلیت انگلستان اور فرانس کے ساتھ آ سکتی ہے اگر آپ ہم کو یہ یقین دلا دیں کہ آپ فتح یاب ہو کر فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا دیں گے ڈاکٹر وائز مین ہی اس وقت یہودیوں کے قومی وطن کی تحریک کا علم بردار تھا آخر کار اس نے 1917 میں انگریزی حکومت سے وہ مشہور بروانہ حاصل کر لیا جو اعلان بالفور کے نام سے مشہور ہے یہ انگریزوں کی بددیانتی کا شہکار ہے کہ ایک طرف وہ عربوں کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم عربوں کی ایک خودمختار ریاست بنائیں گے اور اس غرض کے لیے انہوں نے شریف حسین کو تحریری وعدہ دے دیا تھا اور اسی وعدے کی بنیاد پر عربوں نے ترکوں سے بغاوت کر کے فلسطین اور عراق اور شام پر انگلستان کا قبضہ کروا دیا تھا دوسری طرف وہی انگریز یہودیوں کو باقیدہ تحریر دے رہے تھے کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنائیں گے یہ اتنی بڑی بے ایمانی تھی کہ جب تک انگریزی قوم دنیا میں موجود ہے وہ اپنی تاریخ پر سے اس کلنگ کے ٹیکے کو نہ مٹا سکے گی پھر ذرا غور کیجئے کہ فلسطین کو یہود کا قومی وطن بنانے کے آخر میں نہیں کیا تھے کیا فلسطین کوئی خالی پڑی ہوئی زمین تھی جس پر کسی قوم کو آباد کر دینے کا وعدہ کیا جا رہا تھا وہاں دو ڈھائی ہزار پرس سے ایک قوم آباد چلیا رہی تھی اعلان بالفور کے وقت وہاں یہودیوں کے عبادی پوری پانچ فیصدی بھی نہ تھی ایسے ملک کے متعلق سلطنت برطانیہ کا وزیر خارجہ تحریری وعدہ دے رہا تھا کہ ایک قوم کے وطن میں ایک دوسری قوم کا وطن بنائے جائے جو دنیا بھر میں انیس سو برس سے بکھری ہوئی تھی اس کا صاف مطلب گویا یہ وعدہ کرنا تھا کہ ہم تمہیں موقع دیں گے کہ عربوں کے جس وطن پر ہم نے خود عربوں کی مدد سے قبضہ کیا ہے اس سے تم انہی عربوں کو نکال باہر کرو اور ان کی جگہ دنیا کے گوشے گوشے سے اپنے افراد کو لاکر بسا دو یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں مل دی اس زخم پر نمک باشی یہ ہے کہ لارڈ بالفور نے اپنی اس خط کے متعلق اپنی ڈیری میں یہ الفاظ لکھے تھے ہمیں فلسطین کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہوئے وہاں کے موجودہ باشندوں سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے سہونیت ہمارے لیے ان سات لاکھ حربوں کی خواہشات اور تاثبات سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو اس قدیم سرزمین میں اس وقت آباد ہیں بالفور کی ڈائری کے یہ الفاظ آج بھی برطانوی پالیسی کی دستاویزات کی جلد دوم میں سبت ہیں مجلس اقوام کی کارگزاری فلسطین پر انگریزوں کے قبضے اور لارڈ بالفور کے اعلان سے یہودیوں کے طویل المعاد منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا اٹھارہ سو اسی سے شروع ہو کر انیس سو سترہ تک اس مرحلے کی تکمیل میں سنتیس سال صرف ہوئے اس کے بعد اس منصوبے کا دوسرا دور شروع ہوا جس میں مجلس اقوام اور اس کی اصل کار فرما دو بڑی طاقتوں برطانیہ اور فرانس نے بلکل اس طرح کام کیا گویا وہ آزاد سلطنتیں نہیں ہیں بلکہ محض سہونی تحریک کی ایجنٹ ہیں انیس سو بائیس میں مجلس اقوام نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو انگریزوں کے انتداب میں دے دیا جائے اس موقع پر فلسطین میں جو مردم شماری کرائی گئی تھی اس میں مسلمان عرب چھ لاکھ ساٹھ ہزار چھ سو اکتالیس عیسائی عرب اکتر ہزار چار سو چونسٹھ اور یہودی بیاسی ہزار سات سو نوے تھے اور یہودیوں کی اتنی آبادی بھی اس وجہ سے تھی کہ وہ دھڑا دھڑ وہاں جا کر آباد ہو رہے تھے اس پر بھی مجلس اقوام نے برطانیہ کو انتداب کا پروانہ دیتے ہوئے پوری بے شرمی کے ساتھ یہ ہدایت کی کہ اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کے لیے ہر طرح کی آسانیہ فرہم کرے سہونی تنظیم کو سرکاری طور پر باقیدہ تسلیم کر کے اسے نظم و نسک میں شریک کرے اور اس کے مشورے اور تعاون سے یہودی قومی وطن کی تجویز کو عملی جامع پہنائے اس کے ساتھ وہاں کے قدیم اور اصل باشندوں کے لیے صرف اتنی ہدایت پر اکتفاہ کیا گیا تھا کہ ان کے مذہبی اور مدنی حقوق کا تحفظ کیا جائے سیاسی حقوق کا اس میں سرے سے کوئی ذکر نہ تھا یہ تھا اس مجلس اقوام کا انصاف جسے دنیا میں امن قائم کرنے کا نام لے کر وجود میں لائے گیا تھا اس نے یہودیوں کو باہر سے لاکر بسانے والوں کو تو سیاسی اقتدار میں شریک کر دیا اور ملک کے اصل باشندوں کو اس کا مستحق بھی نہ سمجھا کہ ان کے سیاسی حقوق کا برائے نام بھی تذکرہ کر دیا جاتا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں اور مجلس اقوام میں یہودیوں نے کتنے اثرات پیدا کر لیے تھے جن کی بدولت فلسطین کو انگریزوں کے انتداب میں دیتے ہوئے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی انگریزی انتداب کا کارنامہ یہ انتداب حاصل کرنے کے بعد یہودیوں کو فلسطین میں لاکر بسانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر دیا گیا انتداب کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکومت بطور خود کسی ملک کی فرماروائی نہیں کر رہی ہے بلکہ مجلس اقوام کی طرف سے اس کے سپرد کام کیا گیا ہے کہ وہ وہاں خاص شرائط کے تحت فرماروائی کرے فلسطین کا پہلا برطانوی ہائی کمیشنر سر ہربرٹ سیموئل خود ایک یہودی تھا سہونی تنظیم کو عملاً حکومت کے نظم و نسک میں شریک کیا گیا اور اس کے سپرد نہ صرف تعلیم اور زراد کے محکمے کیے گئے بلکہ بیرونی ممالک سے لوگوں کے داخلے سفر اور قومیت کے معاملات بھی اس کے حوالے کر دیئے گئے ایسے قوانین بنائے گئے جن کے ذریعہ سے باہر کے یہودیوں کو فلسطین میں آ کر زمینیں حاصل کرنے کی پوری سہولتیں دی گئیں مزید براہ ان کو زمینیں کاشت کرنے کے لیے قرضوں اور تقادی اور دوسری سہولتوں سے بھی نوازا گیا عربوں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے اور ٹیکسوں کے بقایہ پر ہر بہانے عدالتوں نے زمینیں ضبط کرنے کی ڈگرییاں دینا شروع کر دیں ضبط شدہ زمینیں یہودیوں کے ہاتھ فروخت کی گئیں اور سرکاری زمینوں کے بھی بڑے بڑے رقبے یہودی نو آبادکاروں کو کہیں مفت اور کہیں براہ نام بٹے پر دے دیے گئے بعض مقامات پر کسی نہ کسی بہانے پورے پورے گاؤں صاف کر دیے گئے اور وہاں یہودی بستیاں بسائی گئیں ایک علاقے میں تو آٹھ ہزار عرب کاشتکاروں اور زرادی کارکنوں کو پچاس ہزار ایکٹ زمین سے حکمن بے دخل کر دیا گیا اور ان کو فی قس تین پونڈ دس شلنگ دے کر چلتا کر دیا گیا ان تدبیروں سے سترہ سال کے اندر یہودی آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا انیس سو بائیس میں وہ بیاسی ہزار سے کچھ زائد تھے انیس سو انتالیس میں ان کی تعداد ساڑھے چار لاکھ تک پہنچ گئی اس سے صاف ظاہر ہے کہ انگریز فلسطین میں صرف سہہونیت کے خدمت انجام دیتے رہے اور ان کے ضمیر نے ایک دن بھی ان کو یہ احساس نہ دلایا کہ کسی ملک پر اس کے اصل باشندوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کی نگہ داشت کرنا ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے جنگ عظیم دوم کے زمانے میں معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا ہٹلر کے مظالم سے بھاگنے والے یہودی ہر قانونی اور غیر قانونی طریقے سے بے تحاشہ فلسطین میں داخل ہونے لگے سہہونی ایجنسی نے ان کو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ملک کے اندر گھسانا شروع کیا اور مسلح تنظیم قائم کی جنہوں نے ہر طرف مار دھاڑ کر گئے عربوں کو بھگانے اور یہودیوں کو ان کی جگہ بسانے میں صفاقی کی حد کر دی انگریزی انتداب کی ناک کے نیچے یہودیوں کو ہر طرح کے ہتھیار پہنچ رہے تھے اور وہ عربوں پر چھاپے مار رہے تھے مگر قانون صرف عربوں کے لیے تھا جو انہیں ہتھیار رکھنے اور ظلم کے جواب میں مدافعت کرنے سے روک رہا تھا البتہ برطانوی حکومت جان بچا کر بھاگنے والے عربوں کو نقل مکانی کی سہولتیں فراہم کرنے میں بڑی فراخ دل تھی اس طرح انیس سو سترہ سے انیس سو سنتالی تک تیس سال کے اندر یہودی منصوبے کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا جس میں وہ اس قابل ہو گئے کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی بجائے فلسطین میں ان کی قومی ریاست قائم کر دیں قومی وطن سے قومی ریاست تک انیس سو سنتالی میں برطانوی حکومت نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ مجلس اقوام نے سہونیت کی جو خدمت ہمارے سپرد کی تھی وہ ہم انجام دے چکے ہیں اب آگے کا کام اس آنجہانی مجلس کی نئی جانشین اقوام متحدہ انجام دے اب ملاحظہ کیجئے کہ یہ دوسری مجلس جو دنیا میں امن و انصاف کے قیام کی علمبردار بن کر اٹھی تھی اس نے فلسطین میں کیا انصاف قائم کیا نومبر انیس سو سنتالی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ سادر کر دیا یہ فیصلہ ہوا کس طرح اس کے حق میں تینتیس ووٹ اور اس کے خلاف تیرہ ووٹ تھے دس ملکوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا یہ کم سے کم اکثریت تھی جس سے جنرل اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتا تھا چند روز پہلے تک اس تجویز کے حق میں اتنی اکثریت بھی نہ تھی صرف تیس ملک اس کے حق میں تھے آخر اکار امریکہ نے غیر معمولی تباو ڈال کر ہیٹی فلپائن اور لائبیریا کو مجبور کر کے اس کی تائید کرائی یہ بات خود امریکن کانگرس کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ تین ووٹ زبردستی حاصل کیے گئے تھے اور جیمز فورسٹال اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ اس معاملہ میں دوسری قوموں پر تباو ڈالنے اور ان کو ووٹ دینے پر مجبور کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ شرمناک کروائی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے تقسیم کی جو تجویز ان حدکنڈوں سے پاس کرائی گئی اس کی روح سے فلسطین کا پچپن فیصدی رقبہ تیس فیصدی یہودی آبادی کو اور پینتالیس فیصدی رقبہ سٹھ سٹھ فیصد عرب آبادی کو دیا گیا حالانکہ اس وقت تک فلسطین کی زمین کا صرف چار فیصدی حصہ یہودیوں کے قبضے میں آیا تھا یہ تھا اقوام متحدہ کا انصاف لیکن یہودی اس بندر بانٹ سے بھی راضی نہ ہوئے اور انہوں نے مار دھاڑ کر کے عربوں کو نکالنا اور ملک کے زیادہ سے زیادہ حصے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اس سلسلے میں جو مظالم عربوں پر کیے گئے آرنلڈ ٹائن بھی ان کے متعلق اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی ان مظالم سے کم نہ تھے جو نازیوں نے خود یہودیوں پر کیے تھے دیر یاسین میں 9 اپریل 1948 کے قتل عام کا خاص طور پر اس نے ذکر کیا ہے جس میں عرب عورتوں بچوں اور مردوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتارا گیا عرب عورتوں اور لڑکیوں کا برہنہ جلوس سڑکوں پر نکالا گیا اور یہودی موڈروں پر لاؤڈ سپیکر لگا گر جگہ جگہ یہ اعلان کرتے پھرے کہ ہم نے دیر یاسین کی عرب آبادی کے ساتھ یہ اور یہ کیا ہے اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو تو یہاں سے نکل جاؤ ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ کیا یہ کسی ایسی قوم کا کارنامہ ہو سکتا ہے جس میں رمک برابر بھی شرافت و انسانیت موجود ہو ان حالات کے دوران میں 14 مای 1948 کو این اس وقت جبکہ اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی فلسطین کے مسئلے پر پھر بحث کر رہی تھی یہودی ایجنسی نے رات کے دس بجے اسرائیلی ریاست کے قیام کا باقیدہ اعلان کر دیا اور سب سے پہلے امریکہ اور روس نے آگے بڑھ کر اس کو تسلیم کیا حالانکہ اس وقت تک اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین میں اپنی قومی ریاست قائم کرنے کا مجاز نہ کیا تھا اس اعلان کے وقت تک 6 لاکھ سے زیادہ عرب گھر سے بے گھر کیے جا چکے تھے اور اقوام متحدہ کی تجویز کے بالکل خلاف یروشلم بیت المقدس کے آدھے سے زیادہ حصے پر اسرائیل قبضہ کر چکا تھا ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونے کے بعد گردو پیش کی عرب ریاستوں نے بے سہارہ عرب عبادی کو مار دھار اور لوڑ مار سے بچانے کے لیے مداخلت کی اور ان کی فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئیں لیکن یہودی اس وقت تک اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ یہ سب ریاستیں مل کر بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں بلکہ جب نومبر 1948 میں اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا اس وقت فلسطین کے رقبے کا 77 فیصدی سے بھی کچھ زیادہ حصہ یہودیوں کے قبضہ میں جا چکا تھا سوال یہ ہے کہ یہودیوں کو اتنی جنگی طاقت کس نے فراہم کر کے دی تھی کہ پانچ عرب ریاستوں کی متحدہ طاقت بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی اس طاقت کے فراہم کرنے میں سرمایہ داری نظام اور اشتراکی نظام دونوں شریف تھے اور سب سے زیادہ ہتھیار اس جنگ کے لیے جی کو سلواکیہ سے آئے تھے جو آج خود ظلم و ستم کا شکار ہے اقوام متحدہ میں بھی جو بحثیں اس زمانے میں ہوئیں ان کا ریکارڈ شاہد ہے کہ یہودیوں کی حمایت اور عربوں کی مخالفت میں مغربی سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام دونوں کے علمبردار ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ کہنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون یہودیوں کا زیادہ حامی ہے یہودی منصوبے کا تیسرا مرحلہ اس کے بعد یہودی منصوبے کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا جو انیس سال کے اندر جون انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں بید المقدس اور پورے باقی ماندہ فلسطین اور پورے جزیرہ نمائے سینہ اور سرحد شام کی بالائی پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے سے تکمیل تک پہنچا نومبر انیس سو اٹھالیس میں اسرائیلی ریاست کا رقبہ سات ہزار نو سو تیرانوے مربع میل تھا جون انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں اس کے اندر ستائیس ہزار مربع میل کا اضافہ ہو گیا اور چودہ پندرہ لاکھ عرب یہودیوں کے غلام بن گئے اس مرحلے میں اسرائیل کی منصوبے کی کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر امریکہ اس کا حامی و مددگار اور پشت پناہ بنا رہا برطانیہ اور فرانس اور دوسرے مغربی ممالک بھی اپنی اپنی حد تک اس کی تائید و حمایت کا پورا حق ادا کرتے رہے روس اور اس کا مشرقی بلاگ بھی کم از کم پچپن تک اعلانیہ اس کا حامی رہا اور بعد میں اس نے اگر اپنی پالیسی بدلی بھی تو وہ عرب ملکوں کے لیے مفید ہونے کی بجائے اسرائیل ہی کے لیے مفید ثابت ہوئی پچپن میں جب عرب ممالک اس بات سے بلکل مایوس ہو گئے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں سے ان کو اسرائیل کے مقابلے میں اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار مل سکیں گے تو انہیں مجبوراً اشتراکی بلاگ کی طرف رجوع کرنا پڑا اور اس بلاگ کے ملکوں نے اس لالچ میں ان کو ہتھیار دینے شروع کیے کہ اس طرح انہیں عرب ممالک میں اشتراکیت پھیلانے اور ان کو اپنے قرعہ اثر ملانے کا موقع مل جائے گا اس کے نتیجے میں یہ تو نہ ہو سکا کہ عرب ممالک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے البتہ یہ ضرور ہوا کہ روس کو مصر و شام سے یمن تک اور عراق سے الجزائر تک اپنے اثرات پھیلانے کا موقع حاصل ہو گیا اور عرب ملکوں میں رجت پسندی اور ترقی پسندی کی کشمکش اتنی بڑھی کہ اسرائیل سے نمٹنے کی بجائے وہ آپس ہی میں ایک دوسرے سے علچ کر رہ گئے انیس برس کی اس مدت میں امریکہ نے اسرائیل کو ایک عرب ساٹھ کروڑ ڈالر کی مالی امداد دی مغربی جرمنی سے اس کو بیاسی کروڑ بیس لاکھ ڈالر کا تاوان دلوایا گیا اور دنیا بھر کے یہودیوں نے دو عرب ڈالر سے زیادہ چندے دے کر اس کی مالی پوزیشن مضبوط کی جنگی حیثیت سے اس کو زفرقتہ بقدم اس قدر مسلح کر دیا گیا کہ جون انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ سے پہلے ہی امریکی ماہرین کا یہ اندازہ تھا کہ وہ صرف چار پانچ دن کے اندر اپنے گرد و پیش کی تمام عرب ریاستوں کو پیٹ دے گا سیاسی حیثیت سے ہر موقع پر امریکہ اور اس کے ساتھ ہی اس کی پشت پناہی کرتے رہے اور انہی کی حمایت کی وجہ سے اقوام متحدہ اس کی پیہ درپیہ زیادتیوں کا کوئی تدارک نہ کر سکی نومبر انیس سو سنتالیس سے انیس سو ستاون تک اقوام متحدہ کے اٹھائیس ریزولوشن اس کے موں پر مار چکا تھا ستمبر انیس سو اٹھالیس سے نومبر انیس سو چھاسٹھ تک سات مرتبہ اقوام متحدہ نے اس کے خلاف مضمت کی قراردادیں پاس کی مگر اس کے کان پر جون تک نہ رہی گی اس کی بے باقی کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں اسملی کا اجلاس شروع ہونے والا تھا اس وقت اسرائیل کے وزیر آدم لیوی اشکول نے علل اعلان یہ کہا کہ اگر اقوام متحدہ کے ایک سو بائیس ممبروں میں سے ایک سو اکیس بھی فیصلہ دے دیں اور تنہا اسرائیل کا اپنا ووٹ ہی ہمارے حق میں رہ جائے تب بھی ہم اپنے مفتوحہ علاقوں سے نہ نکلیں گے یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ امریکہ اور اس کے ساتھیوں کی حمایت کے بل پر اسرائیل تمام دنیا کی رائے کو ٹھوکر پر مارتا ہے اور اقوام متحدہ اس کے مقابلے میں قطعی بے بس ہے امریکہ کی دلچسپی اسرائیل کے ساتھ کتنی بڑی ہوئی ہے اس کو جاننے کے لیے آپ ذرا اس رویے پر ایک نگاہ ڈال لیں جو جون سٹھ سٹھ کی جنگ کے موقع پر اس نے اختیار کیا تھا جنگ سے ایک ہفتہ پہلے امریکی فوج کے جنرٹ چیفز آف سٹاف کے صدر جنرل ویلر نے صدر جانسن کو اتمنان دلایا تھا کہ اگر اسرائیل بڑھ کر پہلے ایک کامیاب ہوئی حملہ کر دے تو پھر زیادہ سے زیادہ تین چار دن کے اندر وہ عربوں کو مار دے گا لیکن اس رپورٹ پر بھی جانسن صاحب پوری طرح مطمئن نہ ہو سکے اور انہوں نے سی آئی اے کے چیف ریچرڈ ہیلمس سے رپورٹ طلب کی جب اس نے بھی ویلر کے اندازوں کی توسیق کر دی تو جانسن صاحب نے روس سے رجوع کر کے یہ اتمنان حاصل کیا کہ وہ عربوں کی مدد کے لیے عملا کوئی مداخلت نہ کرے گا اس کے بعد کہیں جا کر اسرائیل پر وہی نازل ہوئی کہ اب عرب ملکوں پر حملہ کر دینے کا مناسب موقع آ گیا ہے اس پر بھی امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا مصر و اسرائیل کے سواحل کے قریب اپنی پوری طاقت کے ساتھ مستعد کھڑا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے انگریزوں کی اسرائیل نوازی کا حال یہ تھا کہ ان کا ایک تیارہ بردار بحری جہاز مالٹا میں اور دوسرا ادن میں ایک میٹ کے نوٹس پر اسرائیل کی مدد کے لیے حرکت کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا جنگ کے بعد لنڈن سنڈے ٹائمز نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا دہولی وار جون سکسٹی سیون اس کا جو باپ بید المقدس پر یہودی قبضے کے بیان میں ہے اس کا عنوان رکھا گیا ہے آٹھ سو چھانوے برس کے بعد واپسی اب یہ ظاہر ہے کہ آٹھ سو چھانوے سال پہلے بید المقدس پر سے سلیبی عیسائیوں کا قبضہ اٹھا تھا نہ کہ یہودیوں کا اس کے صاف معنی یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ انگریزوں کی ہمدردی میں سلیبی جذبہ کام کر رہا تھا اور اس لڑائی کو وہ سلیبی جنگوں ہی کا ایک حصہ سمجھتے تھے روس کی عرب دوستی کا حال یہ تھا کہ جس صبح کو مصر کے ہوائی اٹھوں پر اسرائیل کا حملہ ہونے والا تھا اس کی رات کو روس نے صدر ناصر کو اتمنان دلائے تھا کہ کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے یہ ویسی ہی یقین دہانی تھی جیسی ستمبر 65 میں ہم کو کرائی گئی تھی کہ ہندوستان بین الاقوامی سرحد پار نہ کرے گا عربوں کے ساتھ روس کے اس رویے پر یوگو سلاویہ کے ایک ڈپلومیٹ کا یہ تفسرہ بڑا سبق آموز ہے کہ ایک بڑی طاقت جب تمہارا ساتھ چھوڑتی ہے تو وہ تم کو پیرشوٹ کے بغیر ہوائی جہاز سے گرا دیتی ہے یہ ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے یہودیوں کا تیسرا منصوبہ بھی کامیاب ہو گیا اور بیت المقدس سمیت پورا فلسطین جزیرہ نمائے سینہ سمیت ان کے ہاتھ آ گیا یہودیوں کا چوتھا منصوبہ اب در حقیقت جس چیز سے دنیا اسلام کو سابقہ درپیش ہے وہ یہودیوں کا چوتھا اور آخری منصوبہ ہے جس کے لیے وہ دو ہزار سال سے بیتاب تھے اور جس کی خاطر وہ نوے سال سے باقیدہ ایک اسکیم کے مطابق کام کرتے رہے ہیں اس منصوبے کے اہم ترین اجزاء دو ہیں ایک یہ کہ مسجد اقصہ اور قبع سخرہ کو اٹھا کر حیکل سلمانی پھر سے تعمیر کیا جائے کیونکہ اس کی تعمیر ان دونوں مقامات مقدسہ کو اٹھائے بغیر نہیں ہو سکتی دوسرے یہ کہ اس پورے علاقے پر قبضہ کیا جائے جسے اسرائیل اپنی میراز سمجھتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس منصوبے کے ان دونوں اجزاء کو ہر مسلمان اچھی طرح سمجھ لے جہاں تک پہلے جس کا تعلق ہے اسرائیل اسے عملی جامع پہنانے پر اسی وقت قادر ہو چکا تھا جب بیت المقدس پر اس کا قبضہ ہوا تھا لیکن دو وجوہ سے وہ اب تک اس کام میں تعمل کرتا رہا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ اسے اور اس کے سرپرست امریکہ کو دنیا اسلام کے شدید رد عمل کا اندیشہ ہے دوسرے یہ کہ خود یہودیوں کے اندر مذہبی بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف پر پا ہے ان کے ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حیکل کی تعمیر نو مسیح ہی آ کر گرے گا جب تک وہ نہ آ جائے ہمیں انتظار کرنا چاہیے ان کا مسیح معود دجال ہے جس کی خبر احادیث میں دی گئی ہے یہ ان کے قدامت پسند گروہ کا خیال ہے دوسرا گروہ جو جدت پسند ہے اور جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اسرائیل کے اقتدار کی باغیں ہیں کہتا ہے کہ قدیم بیت المقدس اور دیوار گریہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد ہم دور مسیحائی میں داخل ہو چکے ہیں یہی بات یہودی فوج کے چیف ربی نے تورات ہاتھ میں لے کر اس روز کہہ دی تھی جب بیت المقدس کی فتح کے بعد وہ دیوار گریہ کے سامنے کھڑا تھا جیسے ہماری فوج کے ساتھ پیش امام ہوتا ہے اسی طرح یہودیوں کا مذہبی بیشوار ربی کہلاتا ہے چیف ربی کا احدہ پرگیڈیر جنرل کے برابر ہوتا ہے اس کی الفاظ یہ تھے کہ آج ہم ملت یہود کے لیے دور مسیحائی میں داخل ہو رہے ہیں انہی دو وجوہ سے مسجد اقصہ کو یک لخت ڈھا دینے کی بجائے تمہید کے طور پر اس کو آگ لگائی گئی ہے تاکہ ایک طرف دنیا اسلام کا رد عمل دیکھ لیا جائے اور دوسری طرف یہودی قوم کو آخری کاروائی کے لیے بددریج تیار کیا جائے دوسرا جزو اس منصوبے کا یہ ہے کہ میراس کے ملک پر قبضہ کیا جائے یہ میراس کا ملک کیا ہے اسرائیل کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر یہ الفاظ کندہ ہیں اے اسرائیل تیری سرہدیں نیل سے فراد تک ہیں دنیا میں صرف ایک اسرائیل ہی ایسا ملک ہے جس نے کھلم کھلا دوسری قوموں کے ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ این اپنی پارلیمنٹ کی امارت پر سبت کر رکھا ہے کسی دوسرے ملک نے اس طرح اعلانیا اپنی جارہیت کے ارادوں کا اظہار نہیں کیا ہے اس منصوبے کی جو تفصیل سہونی تحریک کے شائع کردہ نقشے میں دی گئی ہے اس کی روسے اسرائیل جن علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ان میں دریائے نیل تک مزر پورا اردن پورا شام پورا لبنان اراک کا بڑا حصہ ترکی کا جنوبی علاقہ اور جگر تھام کر سنیے کہ مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بالائی علاقہ شامل ہے اگر دنیا عرب اسی طرح کمزور رہی جیسی آج ہے اور خدا نہ خواستہ دنیا اسلام کا رد عمل بھی مسجد اقصہ کی آتش زدگی پر کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا تو پھر خاکم بدہن ایک دن ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا جب یہ دشمنان اسلام اپنے ان ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے پیش قدمی کر بیٹھیں گے پس چبائد کرد اب کیا کیا جائے حضرات اتنی تفصیل میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ پیش نظر مسئلے کی پوری نوئیت نزاکت اور اہمیت اچھی طرح سمجھ لی جائے جو کچھ میں نے ارز کیا ہے اس سے چند باتیں بخوبی واضح ہو جاتی ہیں اول یہ کہ یہودی آج تک اپنے منصوبوں میں اس بنا پر کامیاب ہوتے رہے ہیں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں ان کی حامی و مددگار بنی رہی ہیں اور ان کی اس روش میں آئندہ بھی کسی تغیر کے امکانات نظر نہیں آتے خصوصاً امریکہ کی پشت پناہی اسے جب تک حاصل ہے وہ کسی بڑے سے بڑے جرم کے ارتکاب سے بھی باز نہیں رہ سکتا دوم یہ کہ اشتراکی بلاگ سے کوئی امید وابستہ کرنا بلکل غلط ہے وہ اسرائیل کا ہاتھ پکڑنے کے لیے قطن کوئی خطرہ مول نہ لے گا زیادہ سے زیادہ آپ اس سے ہتھیار لے سکتے ہیں اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اشتراکیت کا قلاوہ اپنی گردن میں ڈالیں اور اسلام کو دیس نکالا دے دیں سوم یہ کہ اقوام متحدہ ریزولوشن پاس کرنے سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتی اس میں یہ دمخم نہیں ہے کہ اسرائیل کو کسی مجرمانہ اقدام سے روک سکے چہارم یہ کہ عرب ممالک کی طاقت اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے قطی ناکافی ہے پچھلے بائیس سال کے تجربات نے یہ بات پوری طرح ثابت کر دی ہے ان حقائق کے سامنے آ جانے کے بعد نہ صرف مسجد اقصہ بلکہ مدینہ منورہ کو بھی آنے والے خطرات سے بچانے کی صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی طاقت اس یہودی خطرے کا مقابلہ کرنے اور اسلام کے مقامات مقدسہ کو مستقل طور پر محفوظ کر دینے کے لیے مجتمع کی جائے اب تک یہ غلطی کی گئی ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو ایک عرب مسئلہ بنائے رکھا گیا دنیا کی مسلمان ایک مدت سے کہتے رہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے مگر بعض عرب لیڈروں کو اس پر اسرار رہا کہ نہیں یہ محض ایک عرب مسئلہ ہے خدا کا شکر ہے کہ اب مسجد اقصہ کے سانحے سے ان کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں اور ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ سہونیت کی عظیم بین الاقوامی سازش کا مقابلہ جبکہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی پوری تائید و حمایت بھی اس کو حاصل ہے تنہا عربوں کے بس کا روگ نہیں ہے دنیا میں اگر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ یہودی ایک طاقت ہیں تو ستر پچھتر کروڑ مسلمان بھی ایک طاقت ہیں اور ان کی تیس بتیس حکومتیں اس وقت انڈونیشیا سے مراکو اور مغربی افریقہ تک موجود ہیں ان سب کے سربراہ اگر سر جوڑ کر بیٹھیں اور روح زمین کے ہر گوشے میں بسنے والے مسلمان ان کی پشت پر جان و مال کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس مسئلے کو حل کر لینا انشاءاللہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا اس سلسلے میں جو عالمی کانفرنس بھی ہو اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اصل مسئلہ مسجد اقصہ کی حفاظت کا نہیں ہے مسجد اقصہ محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے اور خود بیت المقدس بھی محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک کہ فلسطین پر یہودی قابض ہیں اس لیے اصل مسئلہ فلسطین کو یہودیوں کے غاسبانہ تسلط سے آزاد کرانے کا ہے اور اس کا سیدھا اور صاف حل یہ ہے کہ اعلان بالفور سے پہلے جو یہودی فلسطین میں آباد تھے صرف وہی وہاں رہنے کا حق رکھتے ہیں باقی جتنے یہودی 1917 کے بعد سے اب تک وہاں باہر سے آئے اور لائے گئے ہیں انہیں واپس جانا چاہیے ان لوگوں نے سادش اور جبر الظلم کے ذریعے سے ایک دوسری قوم کے وطن کو زبردستی اپنا قومی وطن بنایا اور پھر اسے قومی ریاست میں تبدیل کیا اور اس کے بعد توسیع کے جارہانہ منصوبے بنا کر آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا نہ صرف عملا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا بلکہ اپنی پارلیمنٹ کی پیشانی پر اعلانیہ یہ لکھ دیا کہ کس کس ملک کو وہ اپنی جارہیت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں ایک ایسی کھلی کھلی جارہ ریاست کا وجود بجائے خود ایک جرم اور بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے اور عالم اسلامی کے لیے اس سے بڑھ کر وہ اس بنا پر خطرہ ہے کہ اس کے ان جارہانہ ارادوں کا حدف مسلمانوں کے مقامات مقدسہ ہیں اب اس ریاست کا وجود برداشت نہیں کیا جا سکتا اس کو ختم ہو جانا چاہیے فلسطین کے اصل باشندوں کی ایک جمہوری ریاست بننی چاہیے جس میں ملک کے پرانے جہودی باشندوں کو بھی عرب مسلمانوں اور عیسانیوں کی طرح شہری حقوق حاصل ہوں اور باہر سے آئے ہوئے ان غاسبوں کو نکل جانا چاہیے جو زبردستی اس ملک کو قومی وطن اور پھر قومی ریاست بنانے کے مرتقب ہوئے ہیں اس کے سوا فلسطین کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے رہا امریکہ جو اپنا ضمیر یہودیوں کے ہاتھ رہن رکھ کر اور تمام اخلاقی اصولوں کو بالائے تاک رکھ کر ان غاسبوں کی حمایت کر رہا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان اس کو صاف صاف خبردار کر دیں کہ اس کی یہ روش اگر اسی طرح جاری رہی تو روح زمین پر ایک مسلمان بھی وہ ایسا نہ پائے گا جس کے دل میں اس کے لیے کوئی ادنا درجہ کا بھی جذبہ خیر سگالی باقی رہ جائے اب وہ خود فیصلہ کر لے کہ اسے یہودیوں کی حمایت میں کہاں تک جانا ہے موسیقی